سماجی کے نیائی کی لڑائی ایک دن میں ختم ہوتی نہیں ہے پھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ جس طرح سے سرکاریں چلائی جا رہی ہیں بیہار میں جیسے چل رہی ہے اس سے جنتہ کو کوئی لاکھ ملنے والا نہیں ہے برکہ جھٹا پارٹی کے ساتھ جنتہ دلی ہو گئی ہے مطلب دوچارٹھو بی اے پاس ہو گیا تو لگتا ہے سب سماج بی اے پاس ہو گیا دوچارٹھ لوگوں کو نوکرنگ مل گئے تو سب سماج کو نوکرنگ مل گئی ویبستہ کے ساتھ رہ کر کے مجھے لیے ہیں ان کو اچھا نہیں لیے آرکچن بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہم کو معلوم ہے کہ کن کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دوچارٹھو بڑا نام پریم ہے اور آپ لائف سٹیٹ دیکھ رہے ہیں آرکچن میں آرکچن کی بات اس کو لے کر بیہار میں گھماسان مچا ہوا ہے تمام دل کے لوگ اپنی اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں لوگ جن سکتی پارٹی رام بلاس کے راشتری ادھاکش چراغ پاسوان کوڑ جانے کی بات کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں پونہ بچار پر جیتن رام مانجی اس بیان سے کسے میں اور کہہ رہے ہیں کہ کیون انہی لوگ کو آگے بڑھایا جائے گا بات کرنے کے لئے کانگریس کے قدابر نیتا ہے بیہار میں آرکچن کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے تیزوی یادب ہو جیتن رام مانجی ہو یا پھر نتیش کمار کی پارٹی ہو تمام لوگ اپنے اپنے رائے رکھ رہے ہیں رائے رکھنے کی آزادی ہے اور رام ملہ پاسوان کے سپوٹر چراغ پاسوان جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اتحاس میں اور آج بھی آرکچن کی ورودھی پارٹی ثابت ہو چکی ہے میں تو اپنے وشویدیالے کے سمیں جب منڈل کمیشن لاغو ہو رہا تھا تو میں ان کے ننگے ناچ وشویدیالے کے اندر اکھیل بھارتی ودیاتی پریشت کو دیکھتا رہا ہوں تو تھوڑی حیاء آئی ہے کہ وہ اس پہ کچھ بول رہے ہیں آرکچن کا جو تھوڑا بہت لاغ ملا لوگوں کو ابھی وہ لاغ پورے سماس تک پہنچا ہی نہیں کہ بڑی چالاکی اور ساجش سے اس کے بائی فرکشن کی بات کی جاتی رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس بام میں ماہیر ہے سمیدان بدلنے کی جو بات وہ کرتے رہے ہیں چند لوگ ہی راج کریں چند لوگ ہی مزے لیں جو لیتے آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اسی پرمپرہ کو آگے ڈھو رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جنتہ دلیو اور جنتہ دلیو کے انڈا گڑھ بندن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آرکچن کی لڑائی تو لمبی چلے گی اس دیش میں آسانی سے نہیں ہے جو پرمپرہ طریقے سے جو لوگ لوٹتے رہے سارے اس پہ ساری دولتوں پہ آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد سے ان دولتوں پر ایک آدھیکار جمانے والے لوگ چارہ طرف بیٹھے ہیں یہ ایک لمبی لڑائی ہے کانگرس پارٹی جس روپ میں آرکچن ہے اسی روپ میں وہ چاہتی ہے کوٹ کا فیصلہ اپنی جگہ ہوتا ہے کوٹ کے فیصلے پر ایسا تو ہے کیا سکتا ہے ڈبل بینچ ٹیپل بینچ اگارہ اگارہ رکنی بھی بنتا ہے سب سے ٹوٹل بینچ بھی بیٹھتی ہے تو سمبھاونا ہے تو بہت بنی رہتی ہے دکت یہ ہوئی ہے کہ بیہار سرکار کو جس طرح سے اس کا پرستوطی کرن بھائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کرنا تھا تو چونکہ بڑکا جھوٹھا پارٹی کے ساتھ ان کا میل ہے تو بھاچپا کی منشاہ کو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھاچپا کی منشاہ بھی پوری ہو اور ہم یہ اس کا جنجنا بجاتے رہیں اس سے ہوگا نہیں جنتہ سجگ ہے جنتہ دلیو اور اس کے ساتھ جو سہی جوگی دل ہیں وہ موہ کی کھائیں گے کیونکہ انہوں نے سماج میں بکھراؤ کرنے کا پریاس کیا ہے ابھی آرکشن کا دائرہ پڑھانے کی بات ہوئی تمام ہم تمام پارٹیوں نے کانگریس پارٹی نے سب نے مل کر کہا کہ آرکشن کا دائرہ بڑھائیے دوسرے راجوں میں بڑھا ہوا ہے اس کو نائنس شیڈول میں ڈالیے وہ بھی انہوں نے ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ڈالا آدھے ادھور امن سے ڈال لیں تو یہ سوال تو اب ان کو پوچھنا ہے آپس میں سرپوٹ اول کرنا ہے ہمارا بات کوٹے کے اندر کوٹے آرکشن کے اندر آرکشن پہ ہے اور جیڈیو کے لوگ اس سے خوز ہیں کہہ رہے ہیں کہ مکوہنٹری نیتیز کمار دس سال پہلے جو سوچے تھے سپریم کوٹ نے آج اس پر مہر لگا دیا تو یہ تو خوزی کی بات ہے جنتہ دلیو کی جو سمجھ ہے اب دیکھیں اس دیش پہ پچھڑا آتی پچھڑا دلیت اور جو دلیت جو سب سے نچلے پودان پہ ہے اس کو تھوڑا سا بھی کچھ مل جائے تو اس کو بہت سائے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ جنتہ دلیو اور تمام لوگ اسی اسٹیز کو دلیتوں کو ایک آگرتہ سے چیزیں ملتی رہیں اور ابھی یہ پورا کہاں ہوا ہے یہ جس سماج کو مل رہا ہے اس سماج کو اتنا مل گیا کہ وہ سماج بہت اچھا ہو گیا ایک کریمی لیئر کی بات بھی ہوا کرتے تھے جب او بی سی کو دیا گیا تو اس میں تب تو یہ جو دس پرسنٹ جو ملا ہے ای بی سی دس پرسنٹ جو ملا ہے اپر کاسٹ کو تو اس میں بھی کریمی لیئر ہوگا اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے یہ سی اسٹی پر چرچہ ہو جاتی ہے تو یہ ٹائم لگے گا اس دیش کو انصاف پسند بننے میں اس سماج کو اخاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی اس سماج کو کتنا انصاف دے گی وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو فیصلہ آیا کیا آپ لوگ اس فیصلے سے خوش ہے یا پھر آپ لوگ بھی کوٹ جائیے گا سوال خوشی کا نہیں ہے سوال اس پر ایک بریعت بحث کی ضرورت ہے بحث ہوگی؟ یس کیوں نہیں ہوگی؟ اتنا بڑا سماج ہے غریب سماج ہے دلیت ہے ونچت ہے صدیوں سے ستا ہے وہ سماج ہے اس پر بحث نہیں ہوگی اس کو کچھ دینے کی بات نہیں ہوگی اس پر ترہ ترہ کے اس کو روکنے کا پریاس کیا جائے گا نانا پرکار طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ بھی جیتن رامانجی کے ساتھ ہوگیا نہیں جیتن رامانجی کے ساتھ ہونے کا سوال نہیں ہے ہم اپنے ہم اپنے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کچھ دیا جائے دلیتوں کو جو ابھی مل رہا ہے اس پر کسی طرح کا کٹوٹی کسی تک بائی فرکشن کرنے کی ابھی آوشکتہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم 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 تجھانے آپ چراغ پہ آشوان کے ساتھ ہوگی اس پر چراغ پہ یہ میں اپنے ساتھ ہوں میں اپنی آئیڈیا کے ساتھ ہوں مطلب کانگریس کا آئیڈیا جو سب سے پرانا آئیڈیا ہے اس دیش میں آرکچن کو اس بے وستہ کو لیاغو کرنے کا جو پرانا آئیڈیا ہے کانگریس پارٹی کا فیڈے میں سٹرگل کے زمانے سے یہ بات نکلی ہوئی ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے اس کی لڑائی لڑی سب نے اس کے ساتھ سب لوگ اس کے ساتھ مجھے کوٹے کے اندر جو کوٹے کی بات ہو رہی ہے وہ اچھی بات ہے یا پھر نہیں جونی چاہیے ایسی ایسٹی کے بیچ میں یہ فضول کی بات ہے فضول کی بات ہے پر جن کو ملا وہ تو خوش ہو رہے ہیں کون لوگ خوش ہو رہا ہے جن کو ملا تو ملتا رہے ہیں اس پر کیا دکت ہے ہم کو دکت نہیں جن کو ملا ملتا رہے ہیں یہ تو لیکن بکھراؤ کی بات ہو رہی ہے جن کو ملا اس کو بند ہو جائے یہ کیا بات ہو گئی اکی اتنے پرسنٹیج کو ملا ہے آبادی کے تو یہ تو غلط بات ہے نی اس کے اندر آپ کوٹا ویدین کوڈا سب کوٹا کر دیجئے اچھا تیجس بھی یاد بھی نومی انسوچی میں کہیں ناکہ سامل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہیں کوٹ بھی جائیں گے بیہار کے کونے کونے میں جائیں گے تمام لوگوں کو بتائیں گے سماجی کے نیائی کی لڑائی ایک دن میں ختم ہوتی نہیں ہے صدیاں لگتی ہیں وقت لگتا ہے محنت لگتی ہے اس محنت من کو جانا چاہیے ٹھیک کر رہے جا رہے ہیں آپ لوگوں کیا کیجئے گا کیا کیجئے گا ارے کانگرس پارٹی پارٹیوں کا اپنا اپنا سٹینڈ ہوتا ہے اپنے اپنے آئیڈیاز کا سٹینڈ ہوتا ہم سٹینڈ پر قائم ہیں پھارٹی جنتہ پارٹی کے دوارہ جس طرح سے سرکاریں چلائی جا رہی ہیں اور بیہار میں جیسے چل رہی ہے اس سے جنتہ کو کوئی لاکھ ملنے والا نہیں ہے برکہ جھٹا پارٹی کے ساتھ جنتہ دلی ہو گئی ہے لاپ لاپ ملنے کی بات نہیں کر رہے ہیں پر جیڈیو کے لوگ کر رہے ہیں کہ نتیس کمار کتنے پچھڑے لوگوں کو آگے بڑھا دیئے بیہار میں کئی لوگ ہیں جو بڑھ رہے ہیں اور چاہیے کیا بات کر رہے ہیں دو چاٹھو بی اے پاس ہو گیا سب سماج بی اے پاس ہو گیا دو چاٹھو ناکرین مل گیا سب سماج کو ناکرین مل گئی ارے بیوستہ کی بات ہے سماجہ کی بات ہے بیوستہ کیسے رہے گی راہول گاندھی کہہ رہے ہیں سوال وہ ہے آرکشن کے مددے پر سکتا پکش کے کچھ نے تا جن کا سوچ بیپت سے مر رہا سکتا پکش سے مل رہا ہے یہ مسئلہ سوال ہوگا سماج کو برابری کے طریقے سے سوچنے والے اور اس کے خلاف سوچنے والے ہر پارٹی میں ہیں یہ یاد رکھئے گا کیونکہ یہ بیوستہ پریبارت ان کی لڑائی چل رہی ہے اس پر وہ لوگ جو بیوستہ کے ساتھ رہ کر کے مجھے لیے ہیں ان کو اچھا نہیں بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہم کو معلوم ہے کہ کن کی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہم کو تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آرکشن کا دائرہ بڑھائے جائے بلکل آرکشن دیا جائے آرکشن ہے کیا آرکشن ایک طرح سے دنیا میں ہر جگہ ہے کہ جو کمزور ساتھی ہے آپ کا سماج میں ہے کمزور کسی وقت سے ہسٹوریکل وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہمارے دیش میں جاتی اتپیرن کم ہوا ہے کیا جھاڑوں لے کر کے گھومانے والی یہ سماج اور دلیتوں کو کوئی انٹیچے بول ہے کوئی انسیے بول ہے اس طرح کے بنانے والے سماج کوئی ٹائم لگیا ہے اس پریورت میں انقلاب ہے یہ چلیے ہمارے آزد ساتھ کانگریس کے بیدھائک دل کے نتا شکیل احمد خان تھے کیا کچھ کرے تھے ہم نے آپ کو ان کے تمام بیانوں کو بھی سنوایا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی بنے رہے ہلائج دنہوار